بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت لکمان علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ سرہ لکمان میں ذکر کیا گیا ہے آپ ایک نہائیت حکیم اور دانا شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی حضرت لکمان علیہ السلام کو نبی نہیں بلکہ ایک نیک اور صالح شخص مانا جاتا ہے جن کے اقوال اور حکمتوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے حضرت لکمان کون تھے حضرت لکمان علیہ السلام کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ وہ افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گلامی میں گزرا ان کا پیشہ لکڑی کاٹنا اور بنانا تھا اور وہ اپنی دیانتداری، اکلمندی اور ایمانداری کی وجہ سے اپنے مالک کے دل میں بہت مقبول تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت لکمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن مجید میں ذکر کر کے مسلمانوں کو ان سے سیکھنے کی تاقید کی ہے سورہ لکمان میں حضرت لکمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتوں کا ذکر ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو جن اہم باتوں کی طرف متوجہ کیا وہ در جزیل ہیں حضرت لکمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہی سب سے بڑی حکمت ہے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے والدین کی عطاعت کا حکم حضرت لکمان علیہ السلام نے بیٹے کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی نصیحت کی والدین کے حقوق کا احترام ضروری ہے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا حاطہ حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے کام سے باخبر ہے اے میری بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے لے آئے گا بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے نماز قائم کرنا حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کی نصیحت کی جو اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق کا ذریعہ ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے حضرت لکمان علیہ السلام نے بیٹے کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی نصیحت کی جو ہر انسان کی ذمہ داری ہے صبر کی تلقین انہوں نے نصیحت فرمائی کہ مشکلات اور تقالیف میں صبر سے کام لو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آجزی اور نرم خوئی حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تقبر سے بجنے اور آجزی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی انسان کو زمین پر نرمی اور انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے آواز کو پست کرنا لکمان علیہ السلام نے بیٹے کو تلقین کی کہ اپنی آواز کو پست رکھے کیونکہ آواز کی انچائے تقبر کی نشانی ہو سکتی ہے اور اپنی آواز کو پست رکھو بے شک سب سے زیادہ ناپسند دیدہ آواز گدے کی آواز ہے حضرت لکمان علیہ السلام کی حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ توحید نیکی آجزی اور سچائی کا درس دیا ان کی نصیتیں ہر زمانے اور ہر معاشرت کے لیے مفید ہیں اور انہیں اپنانا انسان کی زندگی کو بہتر اور بابرکت بنا سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لکمان علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مسلمان ان کی حکمت سے سبق حاصل کریں اور ان کی نصیتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے زندگی میں بہتری لائیں حضرت لکمان علیہ السلام کا قصہ اور گدے کا واقعہ حکمت اور نصیت کا خوبصورت نمونہ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر صحیح اور نیک راستے پر چلنا چاہیے حضرت لکمان علیہ السلام ایک دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بستی میں جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک گدہ بھی تھا حضرت لکمان علیہ السلام نے مختلف حالات میں لوگوں کی رائے سن کر اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہا کہ لوگوں کی رائے ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا راستہ تبزیل کرنا کبھی بھی درست نہیں ہوتا حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے پہلے خود گدے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کو پیدل چلایا جب وہ کچھ فاصلے پر گئے تو بستی کے لوگ دیکھ کر کہنے لگے دیکھو کیسا ظالم باپ ہے خود تورام سے گدے پر بیٹھا ہے اور اپنے معصوم بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے حضرت لکمان علیہ السلام نے سن کر مسکر آیا مگر کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے پھر حضرت لکمان گدے سے اترے اور اپنے بیٹے کو بٹھا دیا کچھ آگے گئے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کیسا نافرمان بیٹا ہے خود تو گدے پر آرام سے بیٹا ہے اور اس کا باپ پیدل چل رہا ہے حضرت لکمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور مسکر آ دیئے پھر آگے بڑھ گئے اس کے بعد حضرت لکمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا دونوں گدے پر سوار ہو گئے اور کچھ دور چلے لوگوں نے دیکھ کر کہا کتنے ظالم ہیں یہ دونوں بیچارے گدے پر بوجھ ڈال کر اسے تکلیف دے رہے ہیں حضرت لکمان علیہ السلام نے یہ سنا اور پھر سے مسکر آ دیئے آخر میں حضرت لکمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں پیدل چلے اور گدے کو خالی چھوڑ دیں کچھ دور گئے تو لوگوں نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا کتنے بے وکوف لوگ ہیں گدہ خالی ہے اور یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا دیکھا بیٹے ہم نے ہر ممکن طریقہ عزمایا لیکن پھر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں لوگوں کے باتوں پر چلنے سے ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اس لئے ہمیں ہمیشہ صحیح اور نیک راستے پر چلنا چاہے گے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں حضرت لکمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کے خیالات اور رائے مختلف ہوتی ہیں ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کی رائے کی بجائے اپنی اکل ایمان اور اصولوں کی روشنی میں درست فیصلہ کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری فیڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ